آپ دیکھیں گے اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ فلانے کی بردے یار جا کے گفت بھی لینا ہے یعنی وہ گفت بھی دینا جو ہے نا وہ اب دل سے نہیں دیا جا رہا ہوتا وہ ہے کہ اچھا یار یہ آگی تاریخ اچھا یار رب گفت دینا اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ویسے ہی گفت کا ایکسچینج کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انکریج کی ہے ہمارا دین میں انکریج کرتا ہے کہ گفت شیئر کرو ایک دوسرے کے ساتھ جس وقت وہ بردے ہے اس کی جس وقت اس کی بردے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اچھا مجھے گفت ملیں گے تو اس کی ویلیو کم ہو جاتے ہیں لفڈ وانس کو گفت زیادہ کریں سال میں دو دفع دے دیں آپ ایک دفع دے دیں تین دفع دیں سرپرائز دیں اس کا افیکٹی جو ہے وہ ایک اور لیول کا ہوگا کہ مدر کو دیں اپنی سسٹر کو لاو ایکسپریس کر دیں وائف کو کر دیں اس میں کیا براہی ہے جتنا ہمارے میڈیا کو اور ان سب کو سیلیبریٹ کرتے دیں آپ ینگسٹر کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کہ ارینج میریج بھی کھوئی چیز ہوتی ہے اور بغیر دیکھے لڑکی سے شادی ہو جائے کرتی تھی پرانے زمانے اتنے ہیں لوگ جو ایک ریلیشنشپ کے اندر ہوتے ہیں حرام ریلیشنشپ کے اندر ہے پری میریٹل ریلیشنشپ کے اندر سسٹم کتنا سکیور ہے کتنا خوبصورت ہے اور کتنا پروٹیک کرتا ہے نہیں بنی ہماری آپس میں تو بس ٹھیک ہے تم اپنے راستے جاؤں تو آپ نے کیا مزاق سمجھا ہے اگلے کے ایموشنز کو کہ جب ایک معاشرہ اوور اپیڈیور اف ٹائم ایک رخ لیلت ہے تو اس کے آپ خلاف جائیں گے چاہے آپ صحیح بھی ہوں چاہے آپ لوجیکل ریزنبل بات بھی کر رہے ہیں تو ایک آپ کو بیک لیشنور فیس ہوگا اور علی بھائی جو آپ نے ایک بات کی نا کہ یہ جو فور ایکزامپل برث ڈیز کا ہم نے جو ایک سنت اس کی شروع کر لی ہے اس کے اندر لوگوں کے اوپر ایک پریشر آتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر نا سنسیریٹی بھی کم ہوتی ہے آپ دیکھیں گے اکثر لوگ نا بات کرتے ہیں کہ وہ فلانے کی برد ہے یار جا کے گفت بھی لینا ہے یعنی وہ گفت بھی دینا جو ہے نا وہ اب دل سے نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے وہ ایک اچھا یار یہ آگی تاریخ اچھا یار اب گفت دیں یار اب گفت دیں یعنی وہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے ایسے جیسے زبردستی اب گفت دینا پار رہا ہے تو اس کے اندر تو محبت کا انصر ختم ہو جاتا کہ جب آپ کسی کو یو فیل ابلائیش تو گف سمون ایک گفت ون یو ہارت دسنٹ ریلی وانتو گیو ایٹ صحیح دیٹس ای پرابلم اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ویسے ہی گفت کا ایکسچینج کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انکریج کی ہے ہمارا دین میں انکریج کرتا ہے کہ گفت شیئر کرو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو توفیت آئیف دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے اور ہم اس کے قائل ہیں گفت گیونگ کی یو نو the exchange of گفت it increases love it increases brotherhood it increases you know the hearts coming together تو وہ اس کے لئے کوئی ایک دن مخصوص کرنا ضروری تو نہیں ہے صحیح بات اور اس میں اگر آپ ویسے دیں گے کسی کو تو i think وہ جو receive کرنا گفت وہ بھی زیادہ value کرے گا کیوں؟ کیونکہ شاید وہ expect نہیں کر رہا جس وقت وہ بردے ہے اس کی جس وقت اس کی بردے وہ expect کر رہا ہے کہ اچھا مجھے gift ملیں گے تو اس کی value کم ہو جاتی ہے very important part i think ہم نے ان چیزوں کو اس طرح regulate کر کے نا کہ سال میں ہر دوقت اس کو regulate کر کے ہم نے شاید اس کی جو spirit اس کو کم کر دیا اور اس کی importance جو اس کو کم کر دیا تو i think it's may be even better کہ ہم اس کو reset کریں اور اپنے loved ones کو gift دیا کریں you know سال میں دو دفعہ دے دیں آپ ایک دفعہ دے دیں تین دفعہ دے دیں surprise دیں surprise دیں اس کا effective جو ہے وہ ایک اور level کا ہوگا بڑی بڑا important part احمد بھائی یہ valentine جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم what's wrong کہ mother کو دیں اپنی sister کو love express کر دیں wife کو کر دیں اس میں کیا برائی ہے but let's just be honest کہ یہ کس لیے celebrate کیا جاتا ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور main مقصد اس کا کیا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کو کس direction میں جائے وہ لے کر جایا جاتا ہے اور اس کا companies بہت فائدہ اٹھاتی ہیں balloon جیسے آپ نے کہا کہ گوروں کو آپ نے اتنا نہیں celebrate کرتے دیکھا جتنا ہمارے میڈیا کو اور ان سب کو celebrate کرتے دیکھا تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو current generation اس کو اتنا زیادہ یہ feed کر دیا گیا ہے کہ it is impossible for them to imagine کہ میری arrange marriage بھی ہو سکتی it is impossible for them to actually imagine کہ یار میں بغیر کوئی relation چلائے کسی سے شادی بھی کروں اور یہ over the years بہت اس پہ کام ہوئے trust me مطلب آپ ینگسٹر کے ساتھ بیٹھیں and you tell them کہ arrange marriage بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور بغیر دیکھیں لڑکی سے شادی ہو جائے کرتی دی پرانے زمانے it will put them off یہ بھی ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ ملے نہ بات نہ کریں کچھ relation نہ چلائیں آپ کو کیسے اگلے کا پتہ لگے گا اور i think کہ اس چیز کے بہت negative effects دیکھنے کو ملیں اصل میں علی بھائی یہ نا جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو اگر ملے نہ اور ان سے بات نہ کریں یا ان کے ساتھ ایک specific amount of time اکیلے منہ گزاریں تب تک کہ ہم جانچ نہیں سکتے کہ ہم شادی کر سکتے ہیں شادی successful ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی یہ تو empirically اور examples آپ دیکھ لیں گے اپنے ارگرد اس سے ہم قطع سکتے ہیں کہ یہ بالکل ہی ایک false assumption ہے اس کی وجہ یہ ہے اور آپ کو بھی پتا ہوگا کتنے ہیں لوگ جو ایک relationship کے اندر ہوتے ہیں حرام relationship کے اندر premarital relationship کے اندر اور وہ ہو سکتا ہے ایک دو تین چار سال بھی رہیں اور شادی کر لیں اور اس کے بعد ان کی شادی آگے کامیاب نہ ہو بہت زیادہ examples ہیں اس قسم کی on the other hand we have also examples where there was an arranged marriage where the couple didn't know each other and they ended up having a very successful marriage so کوئی hard and fast rule نہیں ہے تو یہ کوئی نہیں کہ سکتا کہ یا جب تک میں ملوں گا نہیں یا میں ایک سپیسیفک amount of time کے لئے کے لئے اس کے تائم سپینڈ کروں گا تب تک میں دیسائید نہیں کر سکتا یہ that is not true ہاں society has maybe started making you بھی دیکھ لیں گے example تو آپ کو پتا لگ جائے گا اس لئے یہ کلچر جو کریئٹ کیا گیا ہے جیسے آپ نے بھی کہ it has happened over a period of over a number of years یعنی جب آپ اور میں چھوٹے تھے تب ایک فرق قسم کا environment تھی ہمارے جو parents کے ٹائم پر ایک اور فرق قسم کا environment ہے اب environment یہاں تک کیسے پہنچا اس کی بہت زیادی وجوہات ہیں لیکن یہ ایک ریال problem ہے میں اس میں آپ کو تھوڑی سی اور بھی چاہوں گا مثال دوں کہ دیکھیں اسلام سسٹم کتنا سکیور ہے کتنا خوبصورت ہے اور کتنا پروٹیکٹ کرتا ہے ہر بندے کو ہر پارٹی آپ کو اپروچ کرنا ہے آپ ڈگنیٹی کے ساتھ ڈیسنسی کے ساتھ اس کے فادر کو اپروچ کرو آپ ان سے اظہار کرو اپنی پسند کا تاکہ لڑکی کے ولی انوال ویسٹ میں کیا ہے جس کے بہت زیادہ کونسیکوینسز وہ بیر بھی کر رہے ہیں اور ہم سنسیری ان کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں اور سمجھانا چاہیں گے انشاءاللہ کہ عورت اکیلی کسی کے بھی ساتھ ریلیشنشیپ بنا لیتی ہے ایسا مرد جو پہلے ہی ریسپونسیبیلیٹی اٹھانے کا قائل نہیں ہے اس کے لیے ایک آئیڈیل سیچویشن ہے کہ مجھے ایک عورت مل جائے جس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں اس کو میں جس طرح بھی انوالف کروں پھر وہ اس کو یوز کرے جو کرے اس کو بعد کہے جی بس ہمارا نہیں چل سکتا معاملہ تو وہ ساری جو انرجیز استعمال ہوئی ہیں وہ کس خطے میں استعمال ہوئی ہیں پہلی بات یہ یہ نہیں ہمارے لوگ سوچتے کہ بھئی کتنے چانسز ہیں کہ جب آپ اس بندے سے اکیلے مل رہے ہیں تو اس کو leave کرنے کے چانسز زیادہ ہیں آپ رسپونسی بلیٹی نہیں لیں گے اس کے چانسز زیادہ ہیں آپ اس کو اون نہیں کریں گے اس کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ ایڈ اینڈ آپ ایکسکیوز دے دیں گے کہ بھئی it didn't turn out well نہیں بنی ہماری آپس میں تو بس ٹھیک ہے تم اپنے راستے جاؤ میں اپنے راستے جاؤ آپ نے کیا مزاق سمجھا ہوئے اگلے کے ایموشن کو آپ نے اگلے بندے کو مزاق سمجھ لیا ہے اسلام پروٹیکٹ کر رہا ہے اسلام سسٹم آؤ ڈگنیٹی سے ملو بیٹھو نہیں اب ہمیں علیدہ ہونا ہے we didn't work out we were in a live in relationship and things like that تو اس کی تباہ